نمسکر ڈی وی لائیو کے نیوز روم سے چناوی نتیجوں کے ساتھ گجرات اور ہیماچل میں جو آج چناو کا مدگرنا ہوئی ہے اور اس کے بعد جو نتیجے آئے ہیں اس کے ساتھ ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ تینوں پینل کے جو پینلسٹ ہیں وہ تینوں ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہیماچل پردیش کی ہیماچل پردیش میں پریم کمار دھومل ایک ایسا نام جس کو چار دن پہلے چناو سے ٹھیک چار دن پہلے آمیت شاہ لے کر آتے ہیں اور یہ کہ وہ سی ایم پد کے کینڈیڈیٹ ہیں اس کے بعد آج دربھاگ گیوس وہ جیت کر کے نہیں آئے وہ اپنی سیٹ بچا نہیں پائے کیا کارن ہے آبیناش کیا کہیں گے یہ بہت بڑا دھککہ ہے دھومل کے لیے کیونکہ دھومل کے نتت میں چنان لڑا گیا تھا اور اس بار جو بی جے پی جیتیو دکھائی دے رہی ہے یہ بی جے پی کا اب تک کا سب سے اچھا پرفورمنس ہے ہمارچل پردیش میں اس سے پہلے دو آجار ساتھ میں بی جے پی کو اکتالیس سیٹیں ملی تھی اور اس بار وہ چوالیس سیٹوں تک جا رہے ہیں یعنی دو آجار ساتھ سے اوپر جا رہے ہیں یہ دی بوٹ پرسنٹیج کے معاملے ہی بات کی جائے تو دو آجار ساتھ میں بی جے پی کو لگوگے بی آلیس پرسنٹ بوٹ ملا تھا اور اس بار اٹالیس پرسنٹ سے زیادہ بوٹ ملا ہے بی جے پی کی ایک طریقے سے یہ پاڑ پر لہر تھی اور اس کے بعد بھی ان کے سی ایم پت کے کینڈیڈیٹ چناؤں ہار چکے ہیں گے یہ بی جے پی کے لیے بہت تیز اس کا مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ چکہ وہاں پر ایک بار کانگریس آتی ہے اور دوسری بار بی جے پی آتی ہے یہ جو عدلہ بدلی کا سلسلہ ہے وہ پچھ 1982 سے 1982 سے چلا آ رہا ہے وہ سلسلہ ابھی جاری ہی ہے اور مطلب وہ لگاتار اسی کو اس بار بھی وہاں کی جنتہ نے تائے کر دیا ہے دکھا دیا ہے اس لئے وہاں سی ایم پت کے کینڈیڈیٹ اگر کوئی اور بھی ہوتا تو کوئی مائنے نہیں رکھتا یہ بات بلکل صحیح ہے پہاڑ کے دونوں جو اسٹیٹ ہیں آپ چاہے اتراخند کی بات کریں چاہے ہمچل کی دونوں کی پرکرتی وہی ہو گئی ہے کہ پانچ سال بعد وہ ستہ بدل دیتے ہیں وہاں کوئی بھی ہوتا کونگریس تو شروعہ سی آرمانے بیٹھی تھی کہ وہ ہمچل پردیس وہ نہیں جیت پائیں گے بی جے پی چار دن پہلے لے کے آئی دومل کو دومل کے آنے سے سایت کچھ سی ٹیم بڑھ گئی ہو بی جے پی کے لیکن ستہ کونگریس جیت جاتی دومل کو لے کے آتے ایسا کچھ ہوتا ہوا وہاں نہیں دکھائی دی رہا تھا لیکن دومل کا ہارنا بہت بڑا جھڑکا بارتی جنتہ بارٹیکل ہے لیکن ساتھ ساتھ املیندو جی ویر بھدر سنگھ دروازے دروازے گئے گھر گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے لئے آخری موقع ہے ستہ میں رہنے کا واپس آنے کا یہ موقع مجھ کو دیجئے لیکن جنتہ نے نکار دیا کیوں ڈیان دیتے ہیں تو ہمارچل پردیش کے پرانام کچھ اور ہوتے ہیں ت streep ٹوٹ دین لن دلک اس میں تھی ساتھ بسی�� بھی سہارِ اور کانگریس ایک سیٹ پہ اس وار آئی ہے ابھی تک جو کہا یار تھا کہ کلین سویپ ہوگا وہاں بھارتی انتہ پارکی کا اور بہت لمبی لہر ہے بہت بڑی لہر ہے ایسا کچھ دیکھنے کو اس طریقے سے نہیں ملا ہے کیونکہ کانگریس وہاں بہت زیادہ بری سیٹی میں ہو جس طریقے سے عدلہ بدلی ہوتی ہے اس حساب سے کانگریس نے وہاں اچھا پرفارم کیا وہاں بھی تب جب اکیلے بھی بدل سنگ جو تھے وہ اس بڑھاپے میں کانگریسی وہاں کماند زم مالے ہوئے تھے اور اکیلے بھائی جوڑ رہے تھے دوسری بات دھومل جس طریقے سے ہارے ہیں مجھے یہ لگتا ہے مطلب ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو یا غلط بھی ہو کہ بھارتی انتہ پارکی کو یہ تو معلوم تھا کہ چونکہ ہمارچال پردیش کی ایک پرکرتی ہے کہ یہ ایک بار کانگریس ایک بار بھاچپا لیکن چناؤ ہونے کے بعد چناؤ جیتنے کے بعد کہیں دھومل جو ہیں وہ بھارتی انتہ پارکی کے لیے سردرد نہ بن جائے تو اس لیے دھومل کو خاص طور سے بھارتی انتہ پارکی اندرونی پولیٹکس نے کنارے لگایا ہے اور اس میں نشط طور پر بھارتی انتہ پارکی کے اندرونی جو راجنی تھے اس کا ہاتھ دھومل کو ہرانے میں ہوگا وہاں پر ایک اچھی خبر آئی ہے سی پی ایم سے سی پی ایم کا ایک کینڈیڈیٹ جیت کر آیا ہے کیا کہیں گے بھارت جی ہاں راکے سنگا اصل میں کافی لوگ پری نیتا ہے وہاں پر کافی کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے کافی لڑائی لڑتے رہتے ہیں علاقی سی پی ایم کو دو تین سیٹوں پر امید تھی لیکن بھاگی سیٹوں پر ان کا پرومنس بہت اچھا نہیں رہا جیسے شملا سے جو ان کا میر کھڑا ہوا تھا اس سے بھی کافی امید تھی کیونکہ وہاں پر کانگریس کا ایک نردلی امیدوار کھڑا ہو گیا تھا پیدرو کر کے تو وہ اس سیٹ پہ ایک اس سیٹ پہ بھیجے بھی جیتی ہے نردلی دوسرے نمبر پہ آیا ہے اور جو سنجی چوہاں نے یہ تیسے نمبر پہ آیا ہے تو اس سیٹ سے بھی سی پی ام کو امید تھی لیکن وہ لوگ نہیں جیتے تھے ہیانگ سیٹ ہے جو ویدیہ سٹوک کی سیٹ تھی وہاں سے راکے سنگا چناؤ لڑے تھے اور وہ جیتے ہیں تو میرا ملک کم سے کم یہ ماننا ہے کہ اگر ہم گجرات میں بات کریں تو جگنیش میوانی اور یہاں پر یہ کم سے کم ایسے ہیں جو ویدھان سوا کے اندر جنتا کی آواز کو اٹھاتے رہیں گے یہ ایک اچھا سیمبول ہے ابناش کیا یہ مانا جائے کہ اب وہاں جی پی نڈا جس پرکار ناراض دکھ رہے تھے اور اب پریم کمار دھومل ہار گئے ہیں تو جی پی نڈا کے نرند موڈی ہی جانے کی اگلا نام وہاں کیا ہوگا کیونکہ جو ہم دیکھتے رہے ہیں نرند موڈی کی جو پولٹکس ہیں وہ چوکانے والے نڈڈے لیتے ہیں تو سمببتہ جی پی نڈا کا نام ابھی دکھائی دے رہا ہے لیکن سائد جی پی نڈا کی جگہ کوئی دوسرا نام مومنٹ پر آ جائے بات کر رہے تھے بتائے کی ہو سکتا ہے کہ پریم کمار دھومل کے بعد میں ان کے لئے سردر بن جائے اس لئے ان کو ہرا دیا گیا ہو تو کیا جی اور وہاں جو آنٹرک ویدروہ کی بات ہو رہی ہے جی پی نڈا کہاں تک اس میں آپ کو دکھ رہے ہیں میرا اشارہ اسی طرف تھا اس لئے اس لئے میں کھول کے بات کر رہا ہوں میں کھول کے نام نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجھے لگتا یہ ہی ہے کہ جس طرح بھارتی انتہ پارک کی اندونی راجنیت ہوتی ہے اور جس طرح سے موڈی جی کے داؤں چلتے ہیں دیکھیں ہر پردیش میں موڈی جی نے یہی کیا ہے کہ جو وہاں کا جنادھار والا نیتہ ہوتا ہے یا جو وہاں جو مجبوط جاتی ہوتی ہے اس کو موڈی جی بہت تقلی سے چوٹ پہنچاتے ہیں جہار کچھ میں رگوڑ تیار کو لے آئے جن کا کہیں آتا پتہ نہیں تھا ہریانہ میں خچر ساپ کو لے آئے جن کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا تو اس طریقے سے جو ان کے چوکانے والے فیصلے ہیں پہلے آگئے پیچھے چھوٹ گئے تمام اور لوگ جو پیچھے چھوٹ گئے تو اس طریقے کی فیصلے ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں جو دکت ہو رہی تھی اصل میں وہ پریمکمار دھومل چونکہ مجبود نیتہ وہاں کے ہیں بھارتی انتہ پارکی بھارت جی بھرشتہ چار کا آروپ کافی لگایا گیا ان کے اوپر جو مکھے منتری تھے یعنی ویر بھدر سنگھ کے اوپر لیکن ویر بھدر سنگھ اور ان کے بیٹے دونوں باپ بیٹے جیت کر آئے ونشباد کی بات بھی ہوئی تمام ساری allegation کے بات بھی اگر ویر بھدر جیت کر آتے ہیں راجہ صاحب جن کو وہاں کہتے ہیں لوگ وہ جیت کر آتے ہیں حالانکہ ان کی پارٹی نہیں جیتی وہ جیت کر آتے ہیں بیٹا ان کا جیت کیا آتا ہے کیسا دیکھتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں کیا وہاں کانگریس کی جو بات ہو رہی ہے لگاتار کی کانگریس کی چھوی دھومیل ہوئی ویر بھدر سنگھ کے کارن دھومیل ہوئی لیکن ایسا تو نہیں دیکھتا اگر ایسا ہوتا تو وہ خود ہارتے اصل میں ایسا نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ ویر بھدر سنگھ کی چھوی کوئی بہت زیادہ دھومیل ہے اور دوسرا یہ ہے مجھے یہ بھی نہیں لگتا ہے کہ کوئی corruption کوئی بہت بڑے issue ہیں کیونکہ سے پہلے پچھلی جو بی جے پی کی سرکار تھی اس کے اوپر بھی corruption کے charge لگے تھے ہم اگر اترا گھنڈ کی بات کریں تو وہاں پر بھی نشنگ کو ہٹایا گیا تھا corruption کے charge میں اس کے بعد پھر پچھلی بار بی جے پی جیت کی آئی اور کافی اچھے ماردین سے جیت کی آئی تمام ایسے کانگریس کے نیدہ جن کے اوپر corruption کے charges تھے ایون بہو گنا جی جو خود ان کے اوپر corruption کے charge لگے وہ بی جے پی میں چلے گئے اس کے بعد وہ جیت گئے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ راجنیتی میں اب یہ ونشبات کا یا اس کا کوئی بہت زیادہ وہ ہو اگر اگر ونشبات کی بات کریں تو پھر دھومل اور ان کے بیٹے ان رکھ تھاکور یہ دونوں راجنیتی کر رہے ہیں بن رکھ تھاکور سانسد ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ ہمچل پردیش میں کوئی بہت زیادہ وہ میٹر نہیں کرتا ہے یہ بات سچ ہے کہ جو قریب دو دو دھائی مہینے پہلے چناؤ سے دو دھائی مہینے پہلے بی جے پی کی طرفہ لہر تھی اور یہ مانا جا رہا تھا کہ بی جے پی دو دھائی مہمت لے لے گئے بیچ میں جب جی ایسٹی لاغو ہوا اور اس کے بعد کانگریس نے کافی cover کیا تو ان کو مجبوری میں دھومل کا نام کوشت کرنا پڑا ورنہ ان کی شروعات کی politics جو سمجھ تھی وہ یہی تھی کہ ہم بینا کسی کے نام کو لے کر چناؤ میں جائیں جس سے اس کے بعد جو بھی result آئے گا اس کے بعد ہم کسی ویکٹھی کو کر دیں گے تو اس لیے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ انہوں نے نام دھومل کے نام پر ہو سکتا ہے کہ جو کینڈری نیترت ہے وہ نہیں چاہتا ہو دھومل کو سی ایم بنانا اس لیے ان کو جانبوچ کے کہیں نہ کہیں ساجشن ان کو ہروایا آ گیا ہو اس بات کی سمبھاؤنا سے انکار نہیں کیا لیکن عوی ناش کیا جیسا بھارت جی بتا رہے ہیں کہ جی ایسٹی کے بعد ایسا لگا کہ وہاں نیترت کو جبکہ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ وہاں بجی پی آ رہی ہے مطلب ہمچال پردیش میں اس کے بعد آخری سمیے میں دھومل کو لے کے آنا کیا کہیں جی ایسٹی کا معاملہ تھا یا نوٹ بندی جی ایسٹی اس کو لے کر کے بجی پی ڈری ہوئی تھی اس لیے لے کر آئی نوٹ بندی تو جرور مددہ تھا لیکن پہاڑ پر جی ایسٹی کا معاملہ اتنا زیادہ ایفیکٹ نہیں کر رہا تھا کیوں وہاں بیاباری بیاباری تو ہیں لیکن جی ایسٹی کا مددہ یہاں تک تھا وہ تنا مجبود مددہ نہیں تھا نوٹ بندی سے جرور وہاں پریسانی تھی نوٹ بندی سے تو پورے بھارت میں ہی پریسانی تھی لیکن جی ایسٹی بی جے پی نے کینڈیٹ دھومل کو ٹکلیر کیا وہ اسی لیے کیا کہ جو وہاں اندرونی کلہ تھی بی جے پی میں جے پی نڈڈا کا کٹ الگ تھا دھومل کا کٹ الگ تھا تو اس کلہ کو رکنے کے لیے دھومل کو لے کے آئے تھے لیکن دھومل کھوڑی چناؤ آر گئے تو سب سے بڑی سمسیہ تو بی جی پی کے سامنے سمیں یہی ہو گئی ہے کہ وہ کسے مکہ منتری بنائیں گے کیا انراغ تھاکور آ سکتے ہیں دیکھئے میں تو یہ کہتا چاہوں گا کہ اگر بھارتی انتہ پارچی دھومل جی کے نام پر چناؤ لڑی تو پہلے تو بھارتی انتہ پارچی یہ تیہ کرے کہ ہمارچل گا کہ ہمارچل کی جیت کا شرم موڈی جی کو دینا چاہتی ہے اگر دھومل جی کو دیتی ہے تو جاید سی بات ہے کہ اس کو دھومل جی کو سی ایم بنانا چاہیے وہ بھرے خود چوناؤ آر گئے ہوں چونکہ خوشت چاہی رہا تو وہی تھے موڈی جی تو سیہم کیا چیرہ اور موڈی جی کو دینا چاہیتی ہے تب کوئی بات ہی نہیں ہے پھر تو پھر ڈھومل گناہ پر جنور لنے کیا بھی شکتہ ہی نہیں تھی جیسے سبجہ کرتے ہیں پھر آپ نے خوشت کس لیے کیا تھا تو یہ کل ملاکہ سوال جیوں ہر طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی جو ہماری چل میں لڑنی تھے اس پر اٹھتے رہیں گے اور بھارتی انتہ پارٹی یہاں اپنے ہی بنے جال میں مجھے لگتا ہے ایک طریقے سے فس گئی ہے جیتنے کا پاپ جود تو جیت کر کے بھی بھارتی جنتہ پارٹی ابھی اپنے جال میں فسی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی آنے والے سمیے میں مکھے منتری پد کے لیے جو ہے دعویداری اور وہ حالانکہ چوکانے والے فیصلے لیتے ہیں مہدی جی لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ آخر مکھے منتری پد آتا کس کے ہاتھ میں ہے تو ابھی بتا دوں آپ کو کہ چوالیس سیٹوں پہ بی جے پی آگے چل رہی ہے لگ بھگ جیت مانی جا رہی ہے نتیجے ابھی نتیجوں میں تبدیل ہونا بانکی ہے اور 21 سیٹے ابھی کانگریس کے ہاتھ میں لیکن دوسری طرف جب